اسلام علیکم میں ہوں ناہی دنساری اپنے کچن میں افطار میں کیا ہے آج بھی افطار میں ایک تھنڈی تھنڈی ڈرنک جو ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہمارے سے ایک بڑی اچھی ڈش ہے جو آپ کو پسند آئے گی مگر جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے کام شروع کرنے اور کام ختم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا بہت آسان ہے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تاکہ سارے جرمز سے آپ کے ہاتھ صاف ہو جانے اور آپ پاس آن نہ کر رہے ہوں اور اچھی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کو لائف بوائی لگانا ہے اور اس کو دھونا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کو گائیڈ لائن ضرور دینی کیونکہ یہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور کسی کا بھی نہیں اور ہم کسی کو صحت کے لیے جو ہے کامپرومائز نہیں کر سکتے یہاں پہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے کیونکہ ایک ڈرنک ہے یہ اور یہ بڑی ہیلڈی ڈرنک ہے لیمنیٹ تو ہم پیتے ہیں مگر یہ جو لیمنیٹ میں بنا رہی ہوں یہ ہم بنا رہے ہیں جنجر کے ساتھ اس میں آپ نے ڈال لی ہے ادرک ادرک کے پیس آپ ڈال دیں اس میں تین چار اور یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی آپ اس کے اندر پلیز گرڈ ڈال دیں گرڈ بھی بہت فائدہ مند ہے جب تک جنجر پکے گی اس کے جوسز نکلیں گے اور چینی ملٹ ہوگی میں آجاتی ہوں اپنی دوسری ریسیبی کی طرف ہم بنا رہے ہیں چکن فنگرز ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ بنا کے اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب آپ فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ آپ جب آپ کا دل چاہے سہری افطار آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ یہ گرم ہو جائے ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا آپ کی صحت کا بہت خیال رکھتا ہے ان کے آئل کے اندر نو کولیسٹرول فول آف وائٹرمنز اور دوسرا یہ میں نے جو سیکھا اور جو میں بنا رہی ہوتی ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں بہت کرسپی اور بہت اچھی بنتی ہیں اور یہ لانگ لاسٹنگ آئلے کی بہت جلدی کالا بھی نہیں ہوتا اور اس کو آپ جیسی فرائے کریں اس کو چھاند کے آپ رکھ لیں اور یہ سب فائدے کے بعد آپ کو تقریباً ان کے پروڈکس پہ دو سو روپے کی بچت بھی ملتی ہیں اچھا یہ جو ہے چکن فنگرز میں نے لیے یہ آپ فنگرز کے اس پہ کٹ لیں ہمیشہ بتاتی ہوں میں آپ کو کہ جب بھی آپ چکن دھویں ایک آدھا گھنٹا یا دس منٹ سرکہ لگا کے رکھیں میں یہاں پہ بھی سرکہ ڈال رہی ہوں دھو لیے چکن ٹو ٹیبل سپون وینگر ڈال رہی ہوں اس میں چٹکی بھر کلونجی درود شیف پڑھ کے یہ ہے کالی میرچ اور یہ ہے اب آپ کے اوپر اب ہری میرچیں بھی ڈال سکتے ہیں میں کٹی بھی لال میرچیں ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑا سا زیرہ یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے اس کو آپ نے میرینیڈ کر دیا پہلے سے تقریباً دس منٹ بھی بہت انہف ہوگا اور یہاں پہ میں نے اس پہ تھنڈا پانی رکھا آپ کو جو پریسپی چیزیں چاہیے تھے ہیں آئیس کولڈ وارٹر چلڈ وارٹر یہ میں نے پانی لے لیا ہے اس پہ میں ڈالوں گی میدہ تقریباً ایک کپ وان فورت کپ کون فلار اگر آپ کے کون فلار نہیں ہیں آپ چاول کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں پی سکتے ہیں گھر کے اندر اور اس میں آپ ڈالیں گے کالی میرچ اور یہ ہے آدھا چمچ بیکنگ پاورڈر آپ کے ہاتھ لگانے سے آپ لیو اینڈ کیر پاس آن کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ نے اچھا سمودھ سا بیٹر بنا لیا ایک بات اور میں آپ کو ہمیشہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ جب بھی آپ بیکنگ پاورڈر ڈالیں پلیز لاس میں جب آپ کو فرائے کرنا ہو یہ آپ نے بنا لیا بہت تھک بھی نہ ہو اور بہت پتلا بھی نہ ہو کیونکہ اگر پتلا ہوا تو کوٹنگ سائی نہیں بنے گی یہ آپ نے کرا اچھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایک ایک فنگر نکال کے اس میں آپ نے کوٹ کیا اور یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کریں اس کے ساتھ آپ فش بھی بنا سکتے ہیں اور جب آپ نے بیٹر میں ڈالا پلیز یہ بات کا خیال رکھیں آپ نے اس کو بھی چھیڑنا نہیں تھنڈے آئل میں کبھی مت ڈالیں ہمیشہ آئل گرم ہو اور اس کو آپ سوسز کے ساتھ سرف کریں اور جس چیز کے ساتھ بھی آپ چاہیں چٹنیز کے ساتھ ڈالڈا جو ہے آپ سب کو پتا ہے کولیسٹرول سے پاک ہے جو آپ کا پیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے اس میں بالکل کوئی چیز ایسی نہیں ہے سہت کے لیے بیسٹ آئل یہ میں آپ کو شروع میں بتا چکی تھی چیزیں اچھی پروڈکٹس استعمال کریں اس سے کیا ہوتا ہے آپ صحت مند رہتے ہیں اور گھر میں آپ بنائی رہے ہیں آج کل تو بس پھر آپ بنائیں اور پلیز خاص خیال ضرور رکھیں جب آپ فرائے کر لیں تو آپ نے اس کو چھانا اور رکھتیا یہ اتنے فرائے ہو رہا ہے ہم آجاتے ہیں اس کی طرف میں نے اس کو چھولے کو بند کیا اب میں اس میں ڈالی ہوں لیمن جوس یہ پکنے میں مٹ ڈالی ہے گا لیمن جوس کیونکہ اگر چھولہ جلتا رہتا ہے پھر لیمن کڑوا ہو جاتا ہے اب اس کو ہم نے رکھ دیا اگر آپ چاہیں تو صرف پانی اور وہ اُبال کر ہنی بھی اس میں ڈال سکتے میں نے پہلے سے اپنا پھلیٹر تیار کر کے رکھتا تھا اچھا میں آپ کو اس کا بھی بتا دوں یہ تو میں نے سادے فرائے کیے یہ میں اس میں ڈالتی ہوں پٹیٹوز کہ آپ کے پٹیٹوز بھی اسی بیٹر میں فرائے ہو جائیں یہ دیکھیں پٹیٹوز بھی اسی بیٹر میں انین اسی بیٹر میں میں انین کو بھی آپ کو دکھائی دوں یہ آپ کی انین ہے یہ تو ہم نے کرنی ہے آپ انین کو بھی اسی بیٹر میں فرائے کر سکتے یہ دیکھیں اسی بیٹر میں آپ بہت ساری چیزیں فرائے کر سکتے یہ ہم نے بنایا ہوا ہے ہمیشہ جب بھی نکالیں پہلے الگ ایک پین میں آپ نکالیں گے تاکہ اس کا جو آئل ہے چھنی میں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ یہ انین رنگ میں ساری چیزیں اس لیے بیٹر میں نہیں کریں پھر وہ ایک ہی لک آ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کا انین ہم ہر چیز ایک ہی وے میں نہیں سرف کر سکتے تو کچھ میں نے کرمز میں کری تھی اور یہ بھی ہونے لئے یہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ یہ کتنی کرسپی ہے یہ ہو گیا ہمارا تیار کیونکہ ہم نے اس کو ڈالڈا ہے پکا ہے اس میں ایکسٹر وائٹرمنز بھی ہیں کتنی ساری خصوصیات ہیں اس کے اندر کہ صحت مند رہنے کے لیے چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ نے اتر لکا دیا یہ ہمارا پلیٹر ہوگا ہے جو ہم نے ڈالڈا میں اپنی چکن فنگرز بنائی ہیں اس کو تھوڑا سا آپ نے تھنڈا کرنا ہوگا اچھا جب بھی گلاس میں میں رسٹ تو لے رہی ہوں ایک چمچہ ڈالیں تاکہ گلاس کریک نہ ہو جائے تو اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں تھوڑا سا کرشے جامع شیری تھوڑا سا کلر آجائے گا یہ کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ تقریبا پاکستان میں دس میں سے چھے لوگ تو یہ استعمال کرتے ہیں سہری میں بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرشی جامع شیری ہے اس کے اندر پانی ایک کترہ بھی سارے ارکیات ہیں اس میں اور یہ بیسٹ جوسس سے یہ بنتا ہے یہ تھے ہمارے جوسس اور یہ تھی ہماری چکن فنگرز جو ہم نے بنائی ڈالڈا کوکنگ آئل کے ساتھ اور یہ ہمارا تھا یہ ڈرنک جس میں ہم نے کرشی جامع شیری استعمال کیا تو یہ ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو پسند آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ حق سے ملاقات ہوگی کچھ نئی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی